جی بلکل اس وقت میں موجود ہوں پنجاب اسیمبلی میں اور انٹرنیشنل کرکٹ کی واپسی کے ساتھ ساتھ شہر لاہور میں بلکہ پورے پاکستان میں کرکٹ کی رون کے بحال ہونے کے لیے جا رہی ہیں اس کا تمام طرح سیرہ گورنمنٹ کو جاتا ہے اس وقت تمہارے ساتھ رانہ ارشد ایم پی اے موجود ہیں ان سے ہم بات کرتے ہیں یہ منسٹر فور کلچر ہیں ان سے ہم بات کرتے ہیں کہ یہ کیا کہیں گے کہ مزید ان کی کیا حکمتیں ہم لگے جی بتائیے کر رہا تھا جی انشاءاللہ آج پاکستان کی کرکٹ ٹیم میچ جیتے گی ازادی کپ کا ہونا میں سمجھتا ہوں کہ مہمان ٹیم ورلڈ الیون بھی ہمارے لیے بڑی قابل احترام ہے ہم ان کے لیے بھی ہمارے دروازے جو ہیں میں کھلے ہوئے ہیں محبت کے دروازے ہیں انشاءاللہ آج داتا کی نگری میں پاکستان کی ٹیم جو ہے یہ میچ جیتے گی اور انٹرنیشنل کرکٹ کی بحالی جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہماری مجودہ گورنمنٹ کا ایک بڑا مصبت اچیمنٹس ہیں الحمدللہ دہشگردی کا خاتمہ کرکٹ کی بحالی میں سمجھتا ہوں کہ یہی محمد نواشی صاحب کی عظیم کارنامے ہیں جو سینیری حروح میں لکھے جائیں گے اور میں سٹار ایشیا چینلل کا بھی مشکور ہوں آپ کی پوری ٹیم کا مشکور ہوں کہ آپ نے اس ازادی کا اپنے بڑا اعلی مقاصل کیے ہیں اور انشاءاللہ انشاءاللہ داتا کی نگری میں آئی پاکستان کی ٹیم جیز کر پاکستان کی عزت میں اضافہ کا سباب بنے گی جی بلکل جی داتا کی نگری میں اور پاکستان آج فاتح ہوگا کہ یہ خیالات تھے یہ جذبات تھے رانہ ارشد کے اور یہ بھی سٹار ایشیا نیوز کو بھی اس کا کریٹ جائے گا کیونکہ شہر لاہور میں سٹار ایشیا نیوز جو کہت بلکل لمحہ بلمحہ اپنے ناظرین کو تمام تر ویورز کو یہ باخبر رکھ رہا ہے اس کا سیرا بھی سٹار ایشیا نیوز کی ٹیم کو جاتا ہے جی